بیٹے کلہو دیکھ کے مر جائے نہ لیلہ جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو منظر یہ کسی ماں سے بھی دیکھا نہیں جاتا جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو بیٹے کلہو دیکھ کے مر جائے نہ لیلہ بیٹے کلہو دیکھ کے مر جائے نہ لیلہ بیٹے کا لوہ دیکھ کے مر ایک ماں یہ تڑپتے ہوئے شاہ دیر سے بولے اے لال میرے داشت میں کو شش کرو اتنی ماں دیکھ نہ پائے علی اکبر کا تڑپنا ماں دیکھ نہ پائے علی اکبر کا تڑپنا جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو بیٹے کا لوہ دیکھ کے مر بیٹے جنازے کو اٹھا آتی ہے کسی ماں کے تڑپنا مزلوم کو دیتا نہیں کوئی بھی سہارا مزلوم کو دیتا نہیں کوئی بھی سہارا جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو بیٹے کا لوہ دیکھ کے مر بیٹے کا لوہ دیکھ کے مر بیٹے کی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو ماں بھولا پائے گی یہ اکبر کی جوانے روئے گی بہت دیکھ کے بیٹے کی نشانے یاد آئے گا جب جب بھی اسے پھول سا چہرہ آ جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو بیٹے کا لوہ دیکھ کے مر جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو ایک ماں کا جگہ نعم بہت ہوتا ہے بیٹا وہ دیکھ نہ پائے گی یہ ٹوٹا ہوا نیزا جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو ہے اہل حرم سہمے ہوئے خیمے کے دل پر ہر بی بی کے گھوٹوں پہ ہے ہاں اے علی اکبر جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو ایک باپ جوان لاش کو اب کیسے اٹھا اے مظلوم کو پردیس میں اب کون سنبھالے پیاسوں پہ لینوں کو ترس کیوں نہیں آتا پیاسوں پہ لینوں کو ترس کیوں نہیں آتا جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو اب کون بتائے گا یہ سغرہ کو وطل میں یہ پول پہ مرجا گیا زہرہ کے چمل میں سنتے ہی نہ مر جائے مدینے میں مریضہ سنتے ہی نہ مر جائے مدینے میں مریضہ کو اٹھا لو بیٹے کل ہوں دیکھ کے مر جائے جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو آئی ہے شبہ بیسی قیامت سر مقتل چھائے ہیں زہرل پہ مسا عب کے وہ بادل پڑھتی رہی ایک کو جلی ماں یہی نوحہ پڑھتی رہی ایک کو جلی جلدی علی اکبر کے جنازے کو اٹھا لو چلک اللہ مصروف عبادت ہے مزبان انجوان انجوان اسقریہ مشہور و معروف انجوان خان محترم زہر سلطان پوری صاحب آپ کے روبرو پرسہ پیش کر رہے ہیں جو حضرات انجوان اسقریہ کے ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان کی خدمت ہے میری گزارش ہے براہ کرم وہ حلقے ماتب میں تشریف لائیں ایک نوحے کے اور گزارش ہے ایک نوحے کے فوراں بعد انشاءاللہ اسی مقام پر اٹھارہ اولاد ابو طالب کے شبیح رہوار کی زیارت کرائی جائے گی جس کی نقابت علی جناب زیشان علی آزمی صاحب قبلہ کریں گے لہذا تمامی مومنین جو محلے میں تشریف رکھتے ہوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ حلقے ماتب میں تشریف لائیں آپ کے روبرو مشہور و معروف نوحہ خان محترم زہر سلطان پوری صاحب اپنے مشہور و معروف انداز میں اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ سرکار سجد و شہدہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں ایک نوحے کے فوراں بعد انشاءاللہ اسی مقام پر نقاب اہل بیت علی جناب زیشان علی آزمی صاحب قبلہ اٹھارہ اولاد ابو طالب کے شبیح رہوار کی زیارت کرائی جائے گی جس میں تمامی مومنین سے میری وزارش ہے کہ وہ حلقے ماتب میں تشریف لائیں یا حسین مشہور و معروف نوحہ خان محترم زہر سلطان پوری صاحب آپ کے روبرو بارگاہ امام میں پرسہ پیش کر رہے ہیں یا حسین ایک نوحہ اور پیش کر دیتا ہوں کٹے گا جواب گلا میرا بہل زینہ نہ گھبرانا نبھانے جابتا ہوں وعدا بہل زینہ نہ گھبرانا کٹے گا جب گلا میرا بہل زینہ نہ گھبرانا کٹے گا جب گلا میرا بہل زینہ نہ گھبرانا 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 کٹے گا جب گلا میرا بہل زینہ نہ گھبرانا بہل زینہ نہ گھبرانا کی نوازی ہو پیامبر کی خبر جب قتل کی سنا بہل زینہ کٹے گا جب نا قیامت کی گھڑی ہوگی آجب ہو گا وہ منظر بے آجب ہو گا وہ منظر بے فلک سے خون پر سے گا بہن سے موسیقی آجب ہو گا وہ منظر بے موسیقی آخری شیئر ملاد موسیقی 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 ایک نوحے کے فوراں بار انشاءاللہ اسی مقام پر نقیب اہلِ وید عالی جناب زیشان علی آزوین صاحب قبلہ اٹھارہ شبیح رہوار کی زیارت کرائی جائے گی جس کی نقابت کے فرائض پر جانتے گی میں مقامی انجومن انجومن افغریہ حجورہ کے صاحبیات زہر صاحب سے خزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایک نوحہ پیش کریں ایک نوحے کے فوراں بار انشاءاللہ اسی مقام پر اٹھارہ اولاد ابو طالب کو شبیح رہوار کی زیارت کرائی جائے گی جس کی نقابت عالی جناب زیشان علی آزوین صاحب اس کے فرائض کو انجام دیں گے اے چچا مر گئی زندہ میں سکینہ گھٹ کر اے چچا مر گئی زندہ میں سکینہ گھٹ کر اے چچا مر گئی اے چچا مر گئی اے چچا مر گئی قبرِ آبا سپے عابد نے کہا رو رو کر اے چچا مر گئی زندہ میں سکینہ بھٹ کر اے چچا مر گئی زندہ میں سکینہ بھٹ کر اے چچا مر گئی زندہ میں سکینہ بھٹ کر دل میں تھی بالی سکینہ کے یہی ایک حسرات کاش آ جا اے چچا نہر سے کوئی سورہ دل میں تھی بالی سکینہ کے یہی ایک حسرات کاش آ جا اے چچا نہرے سے کوئی سورہ مر گئی کہ اے چچا مر گئی اے چچا مر گئی اے چچا مر گئی زندہ میں سکینہ بھٹ کر اے چچا مر گئی اے چچا مر گئی زندہ میں کھائے اس کا درہاں پہ لئینوں نے مظالم اڑھائے کچھ خطا اپنی نہیں فرم بھی تماچے کھائے نل کے یا بھی نشاں باقی ہے رخ ساروں پہ اے چچا مر گئی کے مر گئی خطا اے personagem نے اے چچا مر گئی مر گئی سکینہ بھٹ کر کے اے چچا مر گئی آمائی ہے ایسا دیکھا کھولا بے اسے کی پھٹی اور پھٹا ہوں پرتا کیا یتیموں کا کہیں حال ہے ایسا دیکھا کھولا بے اسے کی پھٹی اور پھٹا ہوں پرتا خون رلوہ دا رہا مجھے کو یہی اکمہ اے چچا مرے اے چچا مرے اے چچا مرے مجھ کو پہنا نا کی گئی بیڑی سکینہ کو رسنے پاپ یاد اے چچا مرے پاپ یاد اے چلے آ گئی پہ مجھے پاپ یاد پاپ یاد اے چچا مرے اے چچا مرے گئے اور مارا گیا ابون حسن کتنا مجھ پور ہوں دے پایا نہ ان سب نہ ان سب کو کفن بابا مارے گئے اور مارا گیا ابون حسن کتنا مجھ پور ہوں دے پایا نہ ان سب کو کفن دیکھتا رہے گیا اور چلے گیا سب پر خواہ جائے اے چچا مرے گئی آخری بطور خواہ سمات کریں اے چچا مرے جل گئے خیمے سب ہی چھنے گئی سب کی چادر پیاتے سوئے ہیں سب ہی باچے تما چے کھا کریں جل گئے خیمے سب ہی چھنے گئی سب کی چاہ گئے پیاتے سوئے ہیں سب ہی باچے تما چے کھا کریں کوئی زندہ نہیں اپنا جو دے پا نیلا کہے اے چچا مرے مکتہ سمات کریں ہی بے آج بھی سونی ہے اس بینٹی کی تربت عرشی ہے الگ اسے کی زمانے سے یہ غربت عرشی آج بھی سونی ہے اس بیٹی کی تربت عرشی ہے الگ اسے کی زمانے سے یہ غربت عرشی قبر میں بھی نہ سکوں پا سکی دکھی یا مل گئے چچا گئی زیندہ میں قبرِ آبا سبی عابد نے کہا رو رو کر اے چچامل گئی زندہ میں سکینہ گھٹ کر جاؤ سینگ جاؤ سینگ قید خانے میں سکینہ کو قضا آئی ہے قید خانے میں سکینہ کو قضا آئی ہے قید خانے میں سکینہ قید خانے میں سکینہ کو قضا آئی ہے 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 قید خانے میں سکینہ کی قید خانے میں سکینہ کو قضا آئی ہے پا دیا بھائی ہے خود وہ سکوپا نہ سکی اس پہ پردیس میں آئی یہ مصیبت کیسی کہتا کہتا گودیوں میں ہی رہی سیکھانا پہ دل چلنا بادیا شور تھا تک دیر میں اس کے رونا گودیوں میں ہی رہی سیکھانا پہ دل چلنا بادیا شور تھا تک دیر میں اس کے رونا درے ظالم نے اسے مارے کبھی جب روئی کہتا تھا ندراتی تھی جسے سینہ شاہ دی پر سونا پاتی تھی کبھی اپنے پیدر سے چھٹکے سینہ شاہ دی پر سونا پاتی تھی کبھی اپنے پیدر سے چھٹکے چھٹا جب با کا سینہ تو بہت روتی تھی کہتا آخری بند مولا زکر مومنین جب سے بابا ہے چھٹے نیدنا یہ اس کو گزری جو دل پہ ہے آخر وہ سنا اے کس کو جب سے بابا ہے چھٹے نیدنا یہ اس کو گزری جو دل پہ ہے آخر وہ سنا اے کس کو پشت زخمی ہے بہت در رو سے اس بچی کی کہتا مکتا مولا زکر مومن ہے زہر اور یہ ارشی کی تمن نابی بی آپ کا دیکھ لے ان آنکھوں سے رو زہر اور یہ ارشی کی تمن نابی بی آپ کا دیکھ لے ان آنکھوں سے رو روزا بی بی شام بلوائیے ہم دونوں کو بھی بھی جلدی قید خواہ اس طرح کے نہ پردیس میں اجڑے کوئی قید خانے میں سکیم نہ کو قضا آئی ہے